الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین وعلى كل من تبعہم بحسانِ الٰہِ وَبِدِّين آج عصبہِ رسولِهِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھا کرتے ہیں آج اتفاق سے وہ اردو والی کتاب جو ہے وہ رہ گئی وہ منگوائی آ جائے گی انشاءاللہ لیکن اس دوران یہ بات عرض کر دینا مناسب ہے انشاءاللہ کہ یہ کتاب ہم کیوں پڑھ رہے ہیں عصبہِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا اصل مقصود یہ ہے کہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں یہ جذبہ یا ارادہ پیدا فرما دیا کہ ہماری ساری زندگی اتباع سنت کے سانچے میں ڈھل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں یہاں تک کہ صوفیاء اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ تُرُقُ الْوصُولِ الٰلَّهِ تعالیٰ بِعَدَدِ اَنفَاسِ الْخَلَائِقِ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں جتنے انسان مخلوقات جتنی سانس لیتی ہے ان سانسوں کی تعداد جتنی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں کی تعداد ہے کیا مطلب ہے اس کا وہ اس وقت معدوث نہیں ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں اور آپ نے سنا ہوگا کہ صوفیاء اکرام کے ہاں جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے اپنی اصلاح کے لئے جاتا تھا تو لمبی لمبی ریاضتیں مجاہدیں کرائے جاتے تھے بڑے لمبے لمبے مجاہدیں کرائے جاتے تھے بڑے واقعات اس کے مشہور ہیں لیکن ہمارے حضرت بزرگوں نے یہ فرمایا خاص طور سے حضرت گنگو ہی رمت اللہ علیہ حضرت محلہ خطب الاشاد حضرت پانچنگو ہی رمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے راستوں سے سب زیادہ آسان بھی اور مفید بھی اور اجمل بھی اور اکمل بھی راستہ ہے اتباع سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اپنے زندگی کے ہر شعبے میں صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی ہے اس میں ہر ایک شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ایسا طریقہ ہے جو آسان بھی ہے اور سب سے زیادہ مفید بھی ہے اور میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صرف سے سنا اور انہوں نے بھی اپنے کسی بزرگ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس طریقے میں فائدہ یہ ہے کہ جب اس طریقے پر بندہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود کھینچ لیتے ہیں اس کو اس میں جذب کی صلاحیت ہے ایک ہوتا ہے سلوک اور ایک ہوتا ہے جذب سلوک یہ ہے کہ آدمی چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے راہ منزل کی طرف راستہ قطع کرتا جائے ایک یہ ہے کہ جس منزل کی طرف جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس پہنچنا چاہتا ہے تو وہاں سے اس کو خود کھینچ لیا جائے اللہ یجدبی الہی منی شاہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اس میں جذب کی صفت ہے اتباع سنت میں کیوں اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں اور محبوب کی ادا محبوب کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کو اپنے طرف خیزتا ہے تو اتباع سنت سے محبت پیدا ہوتی ہے یحببکم اللہ اللہ تبارک و تعالی سے اگر محبت رکھتے ہو تو اتباع کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یحببکم اللہ اللہ تمہوں سے محبت کرے گا تم کیا کروگے محبت اللہ سے اللہ تمہوں سے محبت کرے گا یحببکم اللہ تو جب اللہ محبت کرے گا تو محبت کرے گا تو اپنے پاس نہیں بلائے گا ہونا تو یہ ہو چاہیے کہ ہم محبب ہوں وہ محبوب ہو ہم محبت کرنے والے ہوں وہ محبوب ہو لیکن اتباع سنت کے نتیجے میں وہ محب بن جاتے ہیں ہم محبوب بن جاتے ہیں اتباعونی یحببکم اللہ تو جب اتباع کر رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے تم محبوب بن جاؤ گے اور محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو اپنے پاس کھینچتا ہے لہذا اتباع سنت وہ راستہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور سنت جس قسم کی بھی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو دیکھنے میں معمولی معلوم ہو رہی ہو لیکن جب بندہ نبی کریم سر و رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے نیت سے وہ عمل کرتا ہے قائدیس چاہے وہ کتنا چھوٹا نظر آ رہا ہو تو یحببکم اللہ کا اثر ضرور متحقق ہوگا میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت تم فرض کرو بیت اللہ بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہو اور اللہ اینی اعوذو بکم الخبوسی والخبائس جو سنت ہے وہ دعا پڑھ کر اور پھر بایا پاؤں اندر پہلے رکھ رہے ہو اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ بایا پاؤں پہلے رکھا جائیں جس وقت یہ عمل کر رہے ہو اس وقت تم اللہ کے محبوب ہو اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ محبوب کرے مسجد سے مسجد داخل ہوتے وقت جب دائیا پاؤں رکھ داخل ہو رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کی سنت کی اتباع میں اور اللہ مفتح لے ابباب رحمت کہہ کر داخل ہو رہے ہو اس وقت تم اللہ کے محبوب ہو بات ساری کیا ہے کہ تنبہ ہو جائیں غفلت سے تنبہ کی طرف آ جائیں اور جو عمل کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سنت کے اوپر عمل کرنے اتباع کے نیت سے کریں تو پھر محبوب ہو تم اللہ کے تو اس لیے اتباع سنت سب سے زیادہ قریب ترین سہل ترین مفید ترین راستہ ہے اللہ تبارہ تعالی تک مہنش رہے ہیں حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ حضرت مجدد الفیثانی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے بار بار سنا رحم اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ جتنے علوم ظاہر تھے ان سب کی تکمیل کی حدیث فقہ تفسیر حدیث فقہ عقائد کلام جو کچھ بھی علوم ظاہر تھے سب پڑھے اللہ نے اس میں مجھے کمال تک مہچایا پھر میں نے علوم باطن کی سیر کی اور جتنے تصوف کے سلسلے تھے ان سب کو دیکھا ان سے گدرا یہاں تک کہ ایسی جب مقام پر پہنچا کہ لوگ اس کے سامنے کہوں کوئی کہا کہ یہ زندی ہو گیا کوئی کہا کہ یہ ملہد ہو گیا لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں اس مقامات تک پہنچا یہاں تک کہ ایک مرحلے پر مجھے یہ فرمایا انہوں نے کہ خود مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلعت پہنایا اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنایا ہم کیا جان سکتے ہیں کیا جان سکتے ہیں یہ سارے مقامات اور سارے مقامات کی سیر کرنے کے بعد سب کچھ دیکھنے کے بعد سب کا تجربہ کرنے کے بعد میں ایک دعا کرتا ہوں اس دعا پر جو آمین کہہ گا انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی وہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اتباہ سنت کی زندگی عطا فرما آمین یا اللہ مجھے اتباہ سنت ہی پر زندہ رکھ آمین آئے اللہ مجھے اتباہ سنت ہی پر مجھے موت عطا فرما آمین آمین تو سب سے مجھے آمین میں مجھے اتباہ مجھے اتباہ لیکن اگر پڑھنے کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا ہو یہ بات معلوم ہو گئی اور معلوم ہونے کے ساتھ یہ ہو کہ کسی موقع پر ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے سکھائیں گے سنائیں گے تو یہ اللہ بچائے اس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ بعض اوقات حب جاہ حب مال حب شہرت ان چیزوں کی ان بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اللہ بلکہ پڑھے اس نیت سے کہ میں یہ میرے لئے ہے یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ میرے لئے ہے میرے عمل کے لئے ہے مجھے اس جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے مجھے اس جیسا بننے کا ارادہ کرنا ہے جب یہ نیت ہوتی ہے تو پھر الحمدللہ علم کے اندر بھی برکت آتی ہے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ معلومات ہی نہیں رہتی ہیں وہ پھر انسان کا عمل بن جاتی ہے عمل بن جاتی ہے تو وہ اتباع سنت میں زندگی دھلتی چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایک باتہ فرمائے جو پڑھیں وہ اس لئے پڑھیں کہ یہ ہمارے لئے ہے ہم جیسے میں اپنے بات کرتا ہوں کہ جب ہم پڑھتے پڑھتے تھے تو بعض اوقات دہن میں یہ آتا تھا کہ بھئی یہ بڑی اچھی بات معلوم ہو گئی اور کسی باز میں اس کو سنائیں گے لوگوں کو کسی تقریر میں لوگوں کو بتائیں گے تو جب یہ نیت ہو گئی کہ دوسروں کو بتائیں گے یعنی گویا محض اللہ ہمیں ضرورت اتنی نہیں ہے دوسروں کو بتانا ہے تو یہ اللہ بچائے یہ راستہ غلط لائن غلط پکڑ لی میں تو ایک بزرگ کا قول نظر سے گدرا تو الحمدللہ تنبوہ ہوا میں لڑکپن کی بات کر رہا ہوں اپنے لڑکپن کی اس وقت ہی ہوتا تھا خیال کہ اچھی بات نظر آ گئی بہت اچھی بات سن لی جمعہ کو جب تقریر کریں گے تو اس میں یہ سنائیں گے تو لوگ اس سے محضوظ ہوں گے یہ خیالات آیا کرتے تھے تو ایک بزرگ کا مقبولہ نظر سے گدرا اب مجھے ان بزرگ کا نام بھی یاد نہیں رہا فرمایا کہ اذا احدث اللہ لکا علما فاحدث اللہ عبادتا ولا یکن حمکا ان ولا یکن حمکا ان تذکرہو للناس جب اللہ تمہیں کوئی نیا علم دے تو پھر اس کا شکر یہ ہے کہ ایک نئی عبادت کرو جو پہلے نہیں کی نئی عبادت کرو نیا علم دیا اللہ نے تو نیا نئی عبادت کرو نئی عبادت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس چیز کا علم حاصل ہوا اس پر عمل کر لیا نئی عبادت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو علم حاصل ہوا اس کے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ علم حطا فرما دیا تو جب کوئی نیا علم حاصل ہو کرو تو اللہ کے لئے ایک نئی عبادت کرو اور ہرگز تمہارے دیام دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا یہ یہ بیماری کی رگ پکڑ لی انہوں نے بزرگوں نے ہم جیسے مولویوں کی بیماری کی رگ پکڑ لی کہ یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ علم اس لئے حاصل کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سکھائیں گے لوگوں کو بتائیں گے ارے بھئی پہلا کام تو تم خود اپنے اپنے فکر تو کرو کہ تمہیں اس پر عمل کرنا ہے تمہیں تمہارے لئے ہے یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے لئے ہے پہلا کام تو تمہارا ہے اب دوسروں کی تو تم جھولیاں بھرتے رہو اور اپنے جھولی خالی ہو اپنے گدری میں کچھ بنا ہو تو کیا فائدہ اس کا اللہ بچائے میں نے اپنے محرد ماجید رمت اللہ علیہ سے ایک قصہ سنا کہ ایک پیر صاحب تھے ان کے ایک مرید تھے تو مرید نے آ کر ایک مرتبہ پیر صاحب سے کہا کہ حضرت میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے انہیں کہا بچ کیا خواب دیکھا ہے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر شہد لگا ہوا ہے اور میرے ہاتھ کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے تو انہیں کہا تُو نے ٹھیک دیکھا ہمارے ہاتھ پر شہد دیکھا اپنے ہاتھ پر گندگی دیکھی تو ٹھیک دیکھا تُو دنیا کا کتہ میں اللہ والا تو اس واسطے میرے ہاتھ پر شہد ہے اور ترے ہاتھ پر گندگی انہیں کہ جب سن لیں اور آگے بھی سن لیں کہ آگے کیا ہے کہا کہ خواب میں یہ دیکھا کہ آپ مجھے شہد چٹا رہے ہیں اور میں آپ کو وہ گندگی چٹا رہا ہوں تو اگر کوئی آدمی دوسروں کو اس لیے بتا رہا ہے کہ تاکہ اس کی شہرت ہو اس کی عزت ہو اس کو لوگ بڑا سمجھیں تو وہ دوسروں کو شہد چٹا رہا ہے لیکن دوسروں کی گندگی اپنے موں میں لے رہا ہے اللہ والا تو اس لیے ہم اس لیے پڑھتے ہیں یہ تاکہ اس کو اس نیز سے پڑھیں کہ یہ ہمارے لیے ہے ہم اس کے اوپر کسی طرح کس عمل کرنے والے بن جائیں تو اسی میں یہ ذکر چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کا حلم کا کہ ایسے موقع بر جبکہ دوسرے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ کر آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں ایسے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تحمل کا درس دیا اپنے قول سے بھی اپنے فعل سے بھی اور یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہمہ اللہمہ اعنی بالعلم وزینی بالحلم اے اللہ مجھے مجھے علم آتا فرمائیے مجھے اعنی بعض روایتوں میں آتا ہے بعض میں اغنینی اللہمہ اغنینی بالعلم کہ مجھے علم کے اندر غنی کر دیجئے علم میں غنی کر دیجئے وزینی بالحلم اور حلم سے مجھے زینت اتا فرمائیے یعنی علم کی زینت کیا ہے حلم تحمل بردباری کے غصے کے مواقع پر بھی انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سنت عظیم سنت ہے اس سنت کا ایک واقعہ ہے جو یہاں پر مذکور حضرت نے فرمایا پہلے بھی کئی واقعات پڑھ چکے ہیں واقعہ یہ ہے کہ فرمایا کہ زہد ابن سانہ کا واقعہ ہے یہ ایک یہودی عالم تھے یہودیوں کے بڑے زبردست عالم تھے اپنے زمانے میں مشہور عالم تھے وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے کی توفیق عطب فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی بھی توفیق عطب فرمائی غزوات میں شرکت بھی ہوئی یہاں تک کہ غزوہ تبوک میں شہید ہوئے ہیں تو وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کہ میں نے ایک دن یہ سوچا کہ نبوت کی علامتوں میں سے کوئی بھی ایسی علامت نہیں رہی جس کو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ دیکھ لیا ہو آپ کی علامتیں پچھلی کتابوں کے اندر بیان ہوئی تھی تورات میں انجیل میں قرآن میں قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے تو جو علامتیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تھی تورات و انجیل میں وہ ایک ایک کر کے میں دیکھتا رہا کہ حضور میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے تو جتنی علامتیں تھی وہ میں نے حضور میں دیکھیں سوائے دو علامتوں کے جن کے تجربے کی ابھی تک نوبت نہیں آئی تھی ایک یہ ایک علامت یہ تھی کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا یہ علامت بیان ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی جتنا بھی جہالت کا برطاؤ کرے گا اسی قدر آپ کا تحمل زیادہ ہوگا کوئی دوسرا جتنا بھی زیادہ جہالت کا معاملہ کرے آپ کے تحمل اور اس سے بھی زیادہ ہوگا تو میں ان دونوں علامتوں کے امتحان کے مواقع تلاش کرتا رہا کہہ کہ دیکھوں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یا نہیں اور اس کے لئے میں عام و درفت بڑھاتا رہا یا نہیں جاکہ مل لیا کبھی کسی وقت دیکھ لیا جا کر تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ حجرے سے باہر تشریف لائے آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے ایک دہاتی جیسا شخص آیا اور اس نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ میری قوم مسلمان ہو چکی ہے اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھرپور رزق دے گا اب یہ انہوں نے اپنے خیال میں لوگوں کو اسلام کی ترغیب دینے کے لئے خود دہاتی آدمی تھے اور اپنے دہاتی لوگوں سے ترغیب دینے کے لئے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر اسلام لاؤ گے تو بہت رزق ملے گا یہ عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابریغ و دعوت کا طریقہ یہ نہیں تھا یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ اسلام لاؤ تو تمہیں دنیا بھی منافع بہت حاصل ہوں گے آپ تو یہ فرماسے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ کیا تو اپ فلاح پا جاؤ گے اپ فلاح میں اخصر فلاح تو آخرت کی ہے پھر انجامکار دنیا کے اندر بھی فلاح مل جاتی ہے لیکن اس طرح کہنے کا معمول نہیں تھا کہ ابھی تم اسلام لاؤ تو تمہیں دنیا بھی منافع حاصل ہوں گے لیکن بہرحال انہیں نے کہہ دیا اب حالات یہ ہیں انہیں بتایا دہاتی صاحب نے کہ قہد پڑ گیا ہے وہاں اور لوگ لوگ بھوک کا شکار ہیں اور مجدر ہے کہ اسلام سے نہ نکل جائیں تو اگر آپ کی رائے ہو تو ان کی کچھ مدد فرما دیں میرے دہات میں رہنے والوں کی جو نئے نئے اسلام لائے ہیں اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے حضرت علی کی طرف دیکھا یعنی اس خیال سے کہ کوئی اگر چیز ہو تو ان کو بھیج دی جائے غالباً حضرت علی کی طرف اس لئے دیکھا ہوگا کہ صداقات وغیرہ جب آتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے بعض اوقات تقسیم فرمایا کرتے تھے آپ تو ان سے اس طرف دیکھا ہوگا کہ شاید کچھ باقی وہ صداقات میں سے تو ان کے پاس بھیج دیا جائے تو حضرت علی نے ارض کیا کہ رسول اللہ اب کچھ رہی رہا جو کچھ تھے سب تقسیم ہو چکا اب کچھ باقی نہیں ہے جس وقت وہ زید ابن سانہ یہ یہودی یہ اس اطماع موجود تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے یا محمد صلی اللہ اگر آپ ایسا کریں کہ فلا شخص کے باقی اتنی کھجوریں وقت موجود پر موجود دے دیں تو میں قیمت پیشگی دے دوں گا اور وقت موجود پر کھجوریں لے لوں گا یہ ایک طریقہ ہوتا تھا پہلے اس وقت میں خاص طور پر کاشکاروں میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کاشکار جب کوئی بیج وغیرہ ڈالتے کا وقت آتا تھا تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ اپنی وہ چاہتے تھے کہ پیشگی فروختگی کر دیں پیسے ہمیں ابھی مل جائیں اور جب ہمارے پاس ہمارا کھیتی تیار ہو یا باغ تیار ہو تو ہم اس وقت اس کی ادائیگی کر دیں اس کو بیع سلم کہتے ہیں تو اس نے پیشکش کی یہودی نے کہ آپ ایسا کریں کہ میں پیشگیہ بھی پیسے دے دیتا ہوں اور فلان شخص کے باغ کی کھجوریں آپ مجھے اتنی مدت کے بعد اس کے بدلے میں دے دیجئے گا اب یہ دیکھو کہ ایک ایسا وقت آیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کریں اور فوری طور سے کچھ پیسے مل جائیں تاکہ ان کو بھیجے جا سکیں لیکن اس نے شرط یہ لگائی کہ فلان باغ فلان شخص کے باغ کی کھجوریں فلان اتنے وقت موجین پر مجھے آپ دے دیں تو آپ نے فرما یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ شریعت کا حکم نہیں تھا شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیسلم اگر ہو تو کسی خاص باغ کے اوپر متعلق نہیں ہو سکتی کہ فلان باغ کے پیدوار کے اوپر بیسلم کی جائے کہ وہ لاکے دوں گا کیونکہ جب موجین وقت آئے گا تو بتا نہیں وہاں پیدوار ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ باغ باقی رہے گا نہیں رہے گا اس واسطے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اتنی خجوریں اتنی قسم ایسی قسم کی فلان خجوریں ہم دیں گے وہ چاہے جہاں سے بھی دیں یہ ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا البتہ اگر باغ کو متعین نہ کرو یعنی یہ نہ کہو کہ فلان کے باغ میں سے اتنی خجوریں تو میں معاملہ کر سکتا ہوں یعنی پھر میں مطلق خجوریں چاہے کر لوں گا کہ اتنی خجوریں تم کو دیں گے فلان وقت تو زید کہتے ہیں کہ میں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں باغ کی قید نہیں لگاتا بلکہ اتنی خجوریں آپ مجھے دے دی جائے گا چنانچہ اسی مسقال سونا اسی مسقال سونا زید نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اچھے بڑی مقدار تھی اور یہ تیہ کر لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت متعین مدت کے بعد خجوریں اس کو ادا کریں گے آپ نے وہ سونا لے کر اس دیہاتی کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنے دیہات کے لوگوں میں تقسیم کرو اور انصاف کی رعایت رکھنا یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنے اپنے لوگوں کو دے دو بلکہ انصاف کے ساتھ اس کو تقسیم کرنا لوگوں میں اور ان کے ضرورت پوری کر دینا اب یہ واقعہ معاملہ ہو گیا ایک مدت متعین ہو گئی کہ اس مدت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجوریں زید کو دیں گے زید کہتے ہیں کہ جب خجوروں کی ادائیگی کے وقت میں دو تین دن باقی رہ گئے ابھی وہ وقت آیا نہیں دو تین دن باقی تھے جس میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خجوریں ادا کرنی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ کسی نواز جنازہ سے پارغ ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی تھے کسی جنازے سے پارغ ہوئے اور وہاں ایک دیوار کے قریب آپ تشریف فرما تھے اس حالت میں جبکہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے جو مخصوص صحابہ آدمی آ کر یہ کہہ دے کہ بھئی وقت آ رہا ہے آپ اس کو مجھے ادا کر دیئے نہیں بلکہ کرتا کھینچ کر پلو کھینچ کر اور بڑی سختی کے ساتھ ادا نہیں کرتے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں عبد المطلب کے ساری اولاد کو جانتا ہوں کہ تم سب بڑے نادہند ہو عبد المطلب جو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دادہ تھے ان کے ساری اولاد کو جانتا ہوں کہ وہ بڑی نادہند ہے یعنی وہ لوگوں کے پیسے لے کر کھا جاتی ہے تو ایک چو سختی کا معاملہ اوپر سے ایسے شریف خاندان کے اوپر یہ تحمد اور پورے خاندان پر تحمد لگا رہا ہے کہ آپ بڑے نادہند ہو اب وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے وہ کیسے برداشت کرتے تو انہوں نے اس نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا خدا کے دشمن یہ کیا بک رہا ہے خدا کی قصب اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا وہ تو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فیدہ کاری کے لئے ہر لمحہ تیار تھے تو کہا تیری گردن اڑا دیتا لیکن میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہائی سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے اور تبسم کے انداز میں حضرت عمر سے فرمایا حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر میں اور یہ یعنی یہ زید ایک اور بات کے زیادہ مہتاج تھے کیا کہ تم مجھے حق آدھا کرنے میں خوبی بردنے کو کہتے اور ان کو مطالبہ کرنے میں بہتر طریقے کی نصیحت کرتے بجائے اس کے کہ تم نے غصہ ہو کر اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں تیری گردن اڑا دیتا اور کیا بکرا ہے اس کے بجائے تم مجھے یہ کہتے کہ آپ اچھائی کے ساتھ اس کو ادائیگی کر دیں اور اس سے کہتے کہ تم مطالبہ دھنگ سے کرو اور اچھے طریقے سے کرو یہ کہتے تو زیادہ بہتر تھا برنسبت اس طریقے کے جو تم نے اختیار کیا حضرت عمر کو اور پھر فرمایا کہ جاؤ تم ہی اس کو لے جاؤ زیاد کو اور ان کا حق ادا کر دوں اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تم نے جو اسے ڈانٹا ہے اس کے بدلے بیس سا زیادہ دے دینا جتنی خجریں تیہ ہوئی تھیں اس سے بیس سا زیادہ دے دینا کیونکہ تم نے اس کو ڈانٹا تو اس ڈانٹنے کے عوض میں ان کو بیس سا زیادہ دے دینا اس کے بعد حضرت عمر مجھے لے گئے انہوں نے نہیں سونا زیادہ نہیں سونا تھا یہ کہ حضور نے یہ فرمایا کہ بیس سا زیادہ دے دینا حضرت عمر مجھے لے گئے اور پورا مطالبہ بید کیا اور بیس سا خجوریں زیادہ دیں میں نے پوچھا بیس سا کیسے تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ میں جو ڈانٹا تھا اس کے بدلے میں بیس سا تمہیں زیادہ دیا جائیں اس پر زیادہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے عمر تم مجھے پہچانتے ہو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں پہچانتا نہیں کہا کہ میں زیادہ میں سانہ ہوں حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ وہ یہ حضرت عمر سانہ جو یہود کا بڑا علامہ ہے وہ زیادہ سانہ ہو تم میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اتنے بڑے آدمی ہو کر تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیسا بڑھتا کیا اتنا مشہور آدمی ہو تم اپنے طبقے میں اور ایسے گھٹیا بڑھتا ہو کیا تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیوں کیا اس پر میں نے جواب دیا کہ نبوت کی علامتوں میں سے دو علامتیں ایسی رہ گئی تھی جن کا مجھے تجربہ کرنے کی نعوبت نہیں آئی تھی ایک یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر قالب ہوگا اور دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ سخت جہالت کا بڑھتاؤ ان کے حلم کو بڑھائے گا اب ان دونوں علامتوں کو بھی میں نے امتحان کر لیا اب میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اور ساتھ ہی تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میرے سارا آدھا مال جو ہے وہ امت محمد یعیلہ صاحب السلام پر صدقہ ہے جتنا مال میں رہ پاس بڑا مالدار آدمی تھا تو جتنا مال ہے اس کا آدھا مال میں امت محمد یعیلہ صاحب السلام کے لئے صدقہ کرتا ہوں اور اس کے بعد حضور افضل صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا تلوار تو حضرت عمر نے اٹھانے کی کوشش کر لی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے روکر یہ حلم کا مظاہرہ فرمایا تو اسلام تو در حقیقت اس ان اخلاق سے پہلا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ کے اخلاق عظیمہ سے پہلا اور ایسے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک وطالہ نے اسلام کا حلقہ بگوش ہونے کی توفیق تفرمائی تو بھائی یہ واقعہ پڑھ لیا ہم نے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم تہہم میں بھی حلم کی توفیق تفرمائے اور واقعہ بیان فرمایا حضرت نے کہ امام بخاری نے حضرت انس روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس کے ساتھ جا رہا تھا آپ کی گردن مبارک میں نجران کی بنی ہوئی ایک ہاشے والی چادر تھی ایک دہاتی نے قریب آ کر حضور اقدس کی چادر کو پکڑ کر کھینچا اور لپیٹنے بھی لگا تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی گردن مبارک کی طرف دیکھا تو سخت حاشیہ دار لپیٹ نے آپ کی گردن مبارک کو چھیل دیا تھا اس طرح کھجا اور یہ تہشیج کر وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ سلم اللہ تعالی کے اس محل میں سے جو آپ کے پاس ہے مجھے دینے کا حکم فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر توسم فرمایا کوئی اس کے اوپر دہاتیوں کے ساتھ خصوصی ریایت فرماتے تو بات وقت تربیت کے لئے صحابہ کرام پر آپ نے غصہ بھی کیا تربیت کے لئے صحابہ کرام کی لیکن عام لوگوں کے ساتھ جو زیر تربیت نہیں ہیں ان کے ساتھ معاملہ ہمیشہ نرمی کا اب یہ دہاتی ہیں تو ان کے ساتھ معاملہ یہ نرمی کا فرمایا توسم فرمایا اور مجھے حکم دیا کہ ان کو اس مال بیت المال سے کچھ دے دو مکہ مکرم قہد پڑا لوگوں نے ہڈیاں مردار بھی کھانے شروع کیے ابو صفیان جو ان دنوں حضور اقدس صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بدترین دشمن تھے آپ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ تم لوگوں کو صلح رحمی کی تعلیم دیتے تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے اپنے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے کفر کی حالت میں بدترین دشمن کی حالت میں لیکن اگر سے قریش کی عیضہ رسانیہ شرارت انسانیت کی حدود کو بھی پھان گئی تھی لیکن ابو صفیان کے بات سن کر فوراً آپ کے دست مبارک دعا کے لئے اٹھ گئے اللہ تعالی نے اس قدر بارش برسائی کہ جلتہ لیک ہو گئے اور قہد دور ہو گیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور تحمل اور بردباری اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کی سنت ہے جو بیان ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سہمے بھی اس کا کوئی عصا آتا فرماتے اور بھائی یہ اصل میں پیدا ہوتی ہے اس طرح کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے لگے تکبر اور عجب اور دوسروں کے ساتھ بداخلاقی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آدمی کے اندر دل میں بڑائی ہو تکبر ہو اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا بندہ سمجھنے لگے صرف کہنے ہی نہیں سمجھنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ہر وقت اس کے اوپر بندگی کا استہذار رہے دل و دماغ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ میرا مالک ہے مجھے دیکھ رہا ہے تو جب یہ استہذار پیدا ہو جاتا ہے تو پھر سختیاں بھی دور ہو جاتی ہیں تکبر بھی چلا جاتا ہے وہی فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام سے لوگ تھر راتے تھے جب اللہ تعالی نے بندگی کا احساس پیدا کر دیا تو اس طرح ہو گئے کہ ایک بچہ بھی اور ایک بڑھی بھی ان کو ان کو کسی غلطی پر متربع کرتی تو اس کے سامنے بلکل ہیج درہیج اپنے آپ کو سمجھتے تھے تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندہ ہونے کا احساس اور اس کا استہذار دل میں پیدا کرتے ہیں اس کا ایک کسی مرتبہ بھی ارض کیا تھا اب پھر دوراتا ہوں کہ کچھ جملے ایسے بنا لیے جائیں جن کا دل میں بار بار تقرار ہوتا رہے یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں یہ جملہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کہتا رہے کہتا رہے کہتا رہے یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں مجھے اپنا صحیح بندہ بنا لیجئے یہ فکریں جو اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ بندگی کا اظہار کرنے والے ہوں اور اس بندگی کے واسطے سے اللہ سے مانگنے والے ہوں ان کی کچھ عادت ڈال لی جائے اور پڑ جاتی ہے یہ عادت ڈالنے سے پڑ جاتی ہے کہ آدمی چل بھی رہا ہے کام میں بھی لگا ہوا ہے اور دل اللہ تبارک وطالعہ کی طرف مشغول ہے اللہ تعالی کے ساتھ مشغول ہے اللہ سے مانگ رہا ہے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے اس کے سامنے افرم بندگی کا عاجزی کا اظہار کر رہا ہے تو دست بکار و دل بیار کہ ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ مشغول ہے یہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے اور مشغ سے حاصل ہوتا ہے کہ آدمی یہ چیزیں ان چیزوں کے اپنے دل میں تقرار کرتا رہے مسلسل کہتا سنتا رہے جو فضول قسم کے خیالات سے ہمارے ذہن بھرا رہتا ہے تو اس کے بجائے اس قسم کے خیالات یہ فکر تصور میں آتے رہے ہیں تو دیکھو اللہ تبارک وطالعہ جب اس کی توفیق تا فرما دیتے ہیں اور مشغ سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو پھر دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا ہے پھر ساری رعونت سارا اللہ تعالی بن فضل وقنو 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 حمد سیم سب کسی توفیق تا فرما اللہ صلی على سیدنا ولانا محمد وعلى سیدنا محمد كما صلی تعالی ابراہیم وعلى ابراہیم انک حمد مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تقفر لنا وترحمنا لنکرنا من القاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقن عذاب ربنا اکفر لنا ذنوبنا وإصرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا عالقم الكافی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم وفن فضل ورحمت ماری تمام گناہ وکم آف فرما یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سب رحمت ہمارے عمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ اتا فرما اس پر عمل کی توفیق اتا فرما اس پر استقامت اتا فرما یا اللہ نبی کریم سنوالی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی ہماری ساری زندگی سنت کو ایک سانچے میں ڈھال دیجئے یا اللہ اتباع سنت کی سانچے میں ہم سب کو ڈھال دیجئے یا اللہ اتباع سنت ہی کی زندگی اتا فرما اس پر استقامت اتا فرما اس پر موت اتا فرما یا رحم الرحمین یا غیاس المستغیثین یا امار المستجیرین یا مجیب دعوت المستررین رحمان الدنیا و رحمہ ارحمنا برحمت تغنینا بها الرحمت من سباک یا اللہ تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد مقام یا بھی اتا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام جائز مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے یا اللہ ہمارے ملک کی بھی اصلاح فرما ہمارے عوام زعام حکام کی بھی ادائیت کو بھی ہدایت عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے معاصرتوں سے منکرات سے ہمارے ہمارے کھنوالوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما وصل اللہ تعالی علی قیر قلقہ سیدنا مولانا محمد علیہ واصحابہ اجماعین آمین برحمت برحمت برحمت